حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آئے ساتمہ رو رہی حضرت ساتمہ رو رہی حسن اور حسین دونوں بچے بھی رو رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے ساتمہ بیری تھی پوچھا کیوں رو رہی ساتمہ اور بچے کیوں رو رہے ہیں حضرت ساتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف کہا کہ رو نہ تو کیا کرو آج تیسرا دن ہے ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تیسرا دی نے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھوڑا بہت جو کچھ تھا وہ بچوں نے کھائے بھئی ماں خود کھائے گی بچوں کو کھلائے گی بچوں کو کھلائے گی اور بچے بھی ماشاءاللہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ بچوں نے جو تھوڑا بہت تک کھایا اب میری تیسری صبح ہو گئی مجھے کھانے کو کچھ ملا اگر فاطمہ رونے لگی تو حضرت علی کے آپ کو میں بھی آسو آگئے حضرت علی نے فرمایا اے میری بیوی فاطمہ اگر تُو نے تین دن سے کھایا نہیں تو میں نے بھی تین دن سے نہیں کھایا حضرت علی فرماتے کہ میں بیوی کو الگ لگتر کھاؤں گا بہت باہر جاتر کھاؤں گا نہیں اگر تُو بھوکی ہے تو میں بھی بھوکا ہوں بچے بھی بھوکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اپنی بیوی فاطمہ سے کہ دیکھ تین دن ہو گئے تُو نے نہیں کھایا تین دن ہو گئے میں نے نہیں کھایا ہمارے بچے دی بھی بھی بھوکے ہیے تو تُو 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 اببہ کے پاس جا کس کے پاس جا حضرت فاطمہ کے اببہ کون آقا محمد الرسول اللہ ان کے پاس جا ان کے جا کر بتا دے اگر کچھ ہوگا تو وہ دے دیں گے تو ہم سب کا پیل بھڑ جائے گا بہ کچھ ان کے گھر میں ہوگا وہ دے دیں گے اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو بہت کچھ آتا ہے بہت آتا جا نہیں آتا کچھ دے دیں گے تو ہم سب کا پیل بھڑ جائے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں تشریف لے گئی اپنی اببہ کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی سوبر کا وقت تھا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ فاطمہ کا دروازہ کٹ کٹایا نبی فاطمہ نے دروازہ کھلا تو دروازہ پر کن بیٹی فاطمہ تو نبی کو بڑا تاجبہ صبح صبح بیٹی فاطمہ میرے گھر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی اور رو پر پوری داستان بتا دی کہ تیسری صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا میرے شوہر علی کو بھی کچھ نہیں ملا تھوڑا بہت تھا بچوں نے کھایا ہے سب بھوکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو میں آسو آگئے فرمایا اے بیٹی فاطمہ ایک مہینہ ہو گیا میرے گھر میں تو چولا ہی نہیں چلا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے گھر میں تو چولا ہی نہیں چلا تو تین دن کی بات کر رہی علی تین دن کی بات کر رہی میرے گھر میں تو مہینہ گدر گیا چولا نہیں چلا تیرے اببہ بھی بہت بھوکے ہیں میرے دوستو بتاؤ بیٹی کا دل دکھے گا کیا نہیں دکھے گا حضرت فاطمہ نے فوراں کہ میرے اببہ معاف کرنا میں تو سمجھی تھی کہ آپ کے یہاں کچھ ملے گا لیکن آپ تو میرے سے زیادہ بھوکے اور پریشان ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میرے اببہ مجھ کو معاف کرنا میں جا رہی ہاں بھر میں واپس یہاں فاطمہ نے جانے کا ارادہ کیا سب لوگ کہہ دو سبحان اللہ یہ گھرانا بہت پیارا گھرانا یہاں حضرت فاطمہ نے جانے کا ارادہ کیا آسمان کے حضرت جبریل علیہ السلام اور کیا فرما رہے ہیں نبی اپنی بیٹی کو روکو اپنی بیٹی کو روکو جانے مت دو روکو ہمارے نبی سالسل نے بھولایا ہے بیٹی فاطمہ ہیدھر آ جبریل کچھ کام لے کر آئے جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں اس تسبیح لے کر آیا ہوں میں کیا لے کر آیا ہوں پانچ جملے لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھ کو دیئے حضرت جبرائیل کیا کہا ہے اللہ نے مجھ پہ دیا اور اللہ نے قسم کھا کر دیے اللہ نے قسم کھائی اللہ نے قسم کھا کر دیے کہ یہ پانچ جملے جبرائیل لے جاؤ اور تم بھی قسم کھا کر میرے نبی کو دے دینا اور میرے نبی کو کہنا کہ وہ قسم کھا کر فاطمہ کو دے دے اور فاطمہ کو کہنا کہ قسم کھا کر یہ پانچ جملے میرے تمام بندوں کو دے دے جو پڑتا جائے گا میں اس کے گھر میں برکت اتارتا جائے گا اللہ نے بھی قسم کھائی اور جبرئی کو کہا کہ تم بھی قسم کھا کے نبی کو دعا اور نبی کو کہا تم بھی قسم کھا کر فاطمہ کو دینا اور فاطمہ کو کہا تم بھی قسم کھا کر امت کو دینا اور میرے گوستوں سب نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ پاک جملے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے سنو یہ پاک جملے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ بھی قسم کھاتا جبرئی بھی قسم کھاتے نبی بھی قسم کھاتے علی بھی قسم کھاتے فاطمہ بھی قسم کھاتے اور جیسے ہیں کہ یہ پانچ جملے قیامت سکانے والا کوئی بھی پڑھے گا وہ پڑھتا جائے گا کوئی دن اور لاکھ وہ بھوکا نہیں سوئے گا اس کے گھر میں برکت بھی برکت رحمت بھی رحمت بس پڑھتا جا اور خدا سے لیتا جا میرے دوستو حضرت فاطمہ کو کتنی جملے ملے لے لی خوش ہوگی حضرت فاطمہ کھانا ملا اس لیے کھانا ملا ہوتا تو ایک دو دن کا ملا ہوتا اللہ نے وہ کھانا دے دیا کہ فاطمہ تو بھی کھاتی رہے قیامت تکانے والے کو کھیلاتی رہے پہ دیا کے نہیں دیا حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پاس جنگلے لے کر گھر میں کون انتظار کر رہے ہیں حضرت جب فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی سحبت علی رضی اللہ عنہ نے فوراں پوچھا کچھ لے کر آئے کچھ لے کر آئے اس لیے بھوک بہت ہے تو تو بھی بہت بھوکی ہے کچھ لے کر آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پانچ جملے دیئے اور کیا پیار میرے گوستو فاطمہ فاطمہ دی کتنے پیار سے کہا ارے آلی خود ہو جاؤ تمہاری بیوی فاطمہ اب بات کے پاس دنیا لینے کے لئے گئی تھی نبی نے دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دی نبی نے دنیا بھی دے دی کہ برکت ہوگی اور اتنے پیارے جملے کے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جملے پڑھے نہ اتنے خوش ہو گئے خوش ہو کر کہا کہ فاطمہ آج تیری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے کہ تُو نے کہ تُو نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے برکت کا دروازہ کھل دیا ہے میرے دوستو اتنا کہنے کے بعد اب میں یہ پاس جملے دوں یا کرو گی کہ نہیں کرو گی اور پڑھو گی کہ نہیں پڑھو گی اور یہ پوری حدیث ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے کنزل امال اس میں یہ حدیث موجود ہے میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا اب آپ کا کام پڑھنا اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ملنے کے بعد ارے میرے دوستو جو پاس جملے اللہ نے قسم کھا کر دیئے ہو اور جبرائیم نے قسم کھائی ہو نبی نے قسم کھائی ہو علی نے قسم کھائی ہو ساتمہ نے قسم کھائی ہو اور میرے دوستو جن جملوں پر اللہ قسم کھائے اللہ سے بڑھ کے کوئی معبود نہیں جن جملوں پر جبرائیم کا سمجھے جبرائیم سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں جن جملوں پر نبی کا سمجھے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں تو یہ پات جملوں سے بڑھ کر قسم اللہ کی کوئی جملہ بھی نہیں کتنے جملے کیا کرو گے انشاءاللہ اور میرے گو تو نبی کا وعدہ پکا تو نہیں پکا سم کھائے تو اور بھی اور جبریل کا سم کھائے تو اور بھی اور اللہ جو کھن کھائے گا اور بھی پکا بات بھی ایک سو ایک پرشن فائنل کہ جو یہ پرتا رہے گا چوبیس گنتے میں کبھی بھوکا نہیں رہے گا میرے دوستوں مر سکتا لیکن بھوکا نہیں پیاتا نہیں برکت ہی برکت گھر میں رہے گی دیلو پال جمعہ بہت پیارے پارے اس نے اللہ کی تاریخ اللہ کے نام بھئے اللہ کی تاریخ اور اللہ میں پہلے وہ پات جبنے پر دوں پہلا جملہ یا اول الاولین نمبر دو یا آخر اللہ آخرین نمبر تین یا جل قوت المتین نمبر چار یا رحم المتاقین نمبر پاس یا رحم المتین اور میں کہتا بہت نہیں پڑھ سکتا دین میں تین مرتبہ پڑھ لے بار صوبہ پڑھ لے مرتبہ شام پڑھ لے مرتبہ رات پڑھ لے میرے دوستوں جیسے جیسے پڑھتا جائے گا برکت اور رحمت کے دروابے کھلتے جائیں گے کون کہتا میری بھوکان نہیں چلتی کون کہتا میرا فرضہ آدمی ہوتا کون کہتا میرے گھر میں برکت نہیں پڑھتا جائے گا خدا برکت دیتا جائے گا بھائی پڑھے گا تو برکت دے گا ہم لوگ تو کہتے ہیں تاویز لٹھتا ہو تو برکت ہوئے سب کام مولی صاحبی کرے تو تو کیا کرے گا تاویز لکھیں مولی صاحب لے تیرا کام تھالی جا کے شپکا دینا اب تو کہتا مولی صاحب برابر نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو تو کچھ کرے گا تو کچھ ہوگا جہاں ناشنا گانا ہوتا ہے وہاں تو تو کچھ کر لیتا ہے پڑھنے کی بات ہے تو مولی صاحب کرے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں اور میں کہے تو کوئی تاویز مچ لٹھتا ہے پانچ جملے پڑھ لے جب اللہ نے قسم خالی تو اللہ نے دیکھے رہے گا نبی نے قسم خالی تو ہو کے رہے گا جبرین نے قسم خالی تو ہو کے رہے گا کیوں دکان نہیں چلے گی پڑھتا جا دکان میں اللہ کہے گا اللہ کہے گا اللہ پڑھتا جا یا اولا الولین یا آخرالآخرین یا نزل قوت المتیم یا راحم المتاکین یا رحم الراحمین میں کہتا ہوں اس نے پیارے جملے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑھتا جا خدا دیتا جائے بہترین انشاء اللہ